سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرج ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنوں میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خانہ صحیح وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو بدحضمی قبض گیس اور جو خشکی جگر کی وجہ سے ہوتی اور پیڑ کی خشکی کی وجہ سے قبض ہے جگر کی خشکی پیڑ کی خشکی سے بھی زیادہ خطردہ آگیا ہے اس کے لئے انتہائی آسان انتہائی مجرب صرف تین چیزوں والا نسخہ ہے اور انتہائی مجرب حریر آپ نے لینی ہے اور آپ نے سنا مکی لینی ہے اور رنڈ کے بیچ لینے ہے برابر وزن میں ان تینوں کو لے کر آپ نے پیس لینا ہے پیس کر اور آدھا چمچ کیپسلوم برز ہے پانسو میلی گرام کیپسلوم برز سکتے ہیں ویسے بھی آدھا چمچ صبح شام لے سکتے ہیں جتنی بھی پرانی قبض ہے باد حضمی ہے گیس رہتی ہے اور پیٹ میں عجیب سی ایک حلچل جی فیل رہتی ہے اور اندرونی طور پر پریشانی سی فیل کرتے ہیں اس سے بایابادی کی وجہ سے جسم میں کمزوری ہے پیٹ کمزور ہو گیا ہے اور میدے کے وہ افعال جو غزہ حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں وہ کمزور ہو گیا ان کو طاقت دے میدے کو طاقت جیگر کو طاقت دے اور خوشکی سب سے بڑی بڑی قبض آپ کی پرانے سے پرانی بھی قبض ہے تو اس کو چالی پچاس دن لگاتار کھالیں انشاءاللہ آپ کی پرانے سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی اور نشائی حضرات پوستی عملی جو ہیں نشتہ کرنے والے جو ہیں وہ جو ہیں وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس سے کیا ہو گیا ان کی قبض نہیں رہے گی پیر چلے گا تو نشا جو کریں گے وہ خوشکی نہیں ہوئے گی اور دل کو اور جگر کی خوشکی سے بچ جائیں گے اور ان کی زندگی شانت رہے گی کیونکہ ایک جو حکیم ہوتا ہے دار جو سب کا مسیح ہوتا ہے چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے چاہے کوئی نشائی ہے کوئی اس کے فیدے کی بات کرے گا اور نشائی حضرات جو چرس فیمن پینے پکھانے والے پینے والے اور یہ ایسی جو نشیلی چیزیں کو خوشک ہوتی ہیں جی تو وہ بھی اچائے والا پورا چمچ صبح شاملیں اور ان کو ان نشے کا بے ضرر رہیں گے اور زتون کا چمچ لینے ان کا جگر ٹھیک رہے گا شراب والے بندے اور ان کی صحت بہارے پہلی بات تو یہ نشہ چھوننے کی کوشش کریں اور اگر نہیں چھوٹ رہا تو یہ چیزیں لیں تاکہ آپ کا میدہ جگر صحیح ہو آپ کی زندگی اعتدال میں رہے اور یہ میں جو چیزیں بتائیں ہیں یہ ہم سے مکوانا چاہے تو ہم بھی فریض بھی دیتے ہیں دوائیے اور کوئی ڈیوی چارجہ تھوڑے سے ہوتے ہیں اگر آپ خود بنا چاہے تو یہ میں چیزیں جو بتا دی ہیں آپ وہ یوز کریں اور اسی طرح مرد جو ہوتے ہیں ہاتھ رسی کر کر کے مشتہ نہیں کر کر کے اپنے آپ کو ویگ کر لیتے کمزور کر لیتے شادی کے قابل نہیں دیتے شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی شادی کے نام سے گبراتے ہیں ان کے لیے ہمارا پچاس دن والا کورس ہوتا ہے صبح شام کا کیفصول ہے مجون پہلے دن سے ہی ٹینشن بوجل پند تھکاور قتم ہو جائے گی شاور ٹیمنگ اوپر چل جائے گی اور اللہ کے فضل سے مستقل ہو جائیں گی اسی طرح میری بیٹیاں میری بہنیں میری ماں بائی آباد اکھٹی چیزیں کھانے کے وجہ سے لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں ہڈی کا روگن پشاب کے راستے آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی میری بیٹی میری بہنوں کے لیے ہمارا مجون نسا اور زافرانی کیفصول ہوتے ہیں سات ہزار پیکنگ ہے اگر ڈبل کیفصول لیں گے تو پندنہ ہزار پیکنگ ہے تو یہ پرانہ ہی لکوریا ہو جائے تو پھر ڈبل کیفصول ورنہ سنگل ہی ٹھیک ہے اور جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے اور تو مجون نسا اور زافرانی کیفصول گا ہے مرد پچاس دن والا کورس کریں انشاءاللہ دعائی کے دورانی آپ کے گھر میں خوشی آجائے قبض کی دعا ہے پٹیٹسی کی دعا خارش کی دعا گردے کی دلد کی دعا اور جسم میں دردوں اور سکون کی دعا یہ فری ہے ڈریوی چارج ہے تھوڑے سے آپ یہ بھی مگوا سکتی ہیں اور یوٹیو پر حافظ حکیم ام و فروغ ٹی وی لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں لائک شیر بھی کریں ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک گرام مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت بھی بیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں اللہ کے حکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندی گزارنے آئے ہیں اللہ کے حکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کیا ہے نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمانو اور اس کا زبان کا بول اچھا ہے اپنے اہل ویال کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اپنے لیے ہدایت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اللہ جلال شان ہو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغنبین السلام علیکم